اور فیصل بخاری ہمارے پاکستان کے is one of the best best photographer ڈی او پی ڈریکٹر of photography لیکن میرا باپ مجھے بہت اچھا لگتا تھا کہ میں جہاں کہیں بھی گیا ہوں مجھے عزت کی نگاہ سے دیکھا گیا ہم اسے مایوس نہیں ہیں لیکن شاید وہ صبح ہمیں دیکھنی نصیب نہ ہو جو میں چودہ پنڈرہ گھٹے کام کرتا ہوں اٹھنتر سال کیوں اور اللہ تعالیٰ نے مجھے اپنی موتاجی میں رکھا ہوا جو ناظرین ہیں میں ان سے تو یہی دخواست کروں گا کہ جو ڈی ایس جو ہمارا چینل ہے اسے ضرور دیکھیں تو اگر فلم کو اسی طرح سے اگر بڑھایا جائے تو اس میں بھی بیشمار روزگار کے موت بلکل بلکل بہتر ہی روزگار مل سکتا ہے بڑے لکھے لوگوں کو بہتر ہمارا ٹیلنڈ بھی سیف رہے گا ہاں جی بڑے بہت صلاحیت لوگ ہیں ہماری کالیجز جو نیویسٹیز میں آپ دیکھئے بڑے بڑے پاس صلاحیت بڑے خوبصورت بڑے خوبصورت لوگ خوبصورت اچھے خوش شکل بچے ہیں تو ہمیں تلاش کرنا چاہیے ہمیں ڈھوننا چاہیے اور سینما آنڈرز کو بھی ہماری ہماری مدد کرنی چاہیے کیا کہنا چاہیں گے آپ نئے آنے والے ڈریکٹرز کو رائٹرز کو میں سر میں کیا کہوں گا یہ کام محنت لگن شوق اور جستو جو کا ہے جی صحیح یہ سارا کام اس پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کتنی شوق سے کتنی لگن سے کتنی محنت سے یہ کام کر رہے ہیں اور اس کو تکمیل تک پہنچا رہے ہیں شادی آپ نے کب کی تھی شادی میں نے کی تھی جی سیونٹی ٹو میں سیونٹی ٹو میں ماشاءاللہ کتنے بچے ہیں آپ کے دو بچے ہیں ایک عدل ہے میرا بیٹا جو ہے پاکستان کا ریناؤنڈ فوٹوگرافر ہے عدل اسکری کے نام سے ابھی خلیل وران کمر کمر صاحب کی فلم کی تھی اس نے کاف کنگ نام 35 سیریل بھی کر چکا ہے مختلف بڑے بڑے جو چینلز ہیں وہاں ماشاءاللہ وہ فیصل بخاری صاحب کا شاگرد ہے اور آج جو کچھ بھی ہے وہ فیصل بخاری صاحب کی محنت سے ہے اور فیصل بخاری ہمارے پاکستان کے is one of the best ویسٹ فوٹوگرافر ڈی او پی ڈریکٹر آف فوٹوگرافی تو میری خوشکسمتی ہے کہ میرے بچے نے اسے سیکھا اور میرے بچے کو یعنی عدل کو کام بھی انہوں نہیں دیا اور ایک بیٹی ہے میری اس نے جنیور جی سی جنیورسٹی سے سائیکالوجی میں کیا تھا ماسٹر گورنمنٹ کالیج جنیورسٹی سے اور دوسرا میں بھی اس نے کر لیا بچے کا حضرت ہے اس کے دو بچے ہیں ماشاءاللہ ایک چھوٹی سی بچی اچھے سات سال ایک بیٹا ہے گیارہ بارہ سال یہ ہماری کل ہے اور ہم میں نے کیا کہنا ہے بس اپنی مٹی سے وفا کریں اپنی زمین جو ہے یہ جو ہمارا پاکستان ہے اس سے وفا کریں اپنے کام سے اپنے کام کو بڑی دیانتداری محنت اور لگن سے اس کو انجام تک پہنچائیں کوتائیاں ہم سے بھی ہوئی ہیں گلتیاں ہم سے بھی ہوئی ہیں اور ہم اس کا خمیازہ بھگت نہیں تو ہم نہیں چاہتے کہ ہمارے بچوں سے بھی ایسی کی گلتی ہو ہماری یوز سے بھی ایسی کی گلتی ہو اور دوسرا صرف میں یوز سے میں ایک ریکویسٹ کروں گا کہ اپنے جو سینئرز ہیں آپ کا آئی کیو لیول ہم سے زیادہ ہے ہم تسلیم کر لیتے ہیں آپ کی سوچ بھی ہم سے اب ذرا مختلف ہے ایک جنریشن گیم بھی آ چکا ہے اس پہ ہم یہ بھی تسلیم کر لیتے ہیں لیکن آپ کو پھر بھی اپنے بڑوں کا احترام کرنا چاہیے آپ اپنے بڑوں کا کام دیکھئے آپ صرف اتنا دیکھ لیں کہ انہوں نے اس کام کو چھوڑا کہا تھا پھر آپ کو وہاں سے شروع کرنا ہے اگر آپ ان کو اس طرح سے نہیں دیکھیں گے پوری دنیا میں جہاں جہاں بھی فلم پڑھائی جاتی ہے یا دیکھی جاتی ہے جو یوتھ ہے میں تو فلم آلوں کے پیغام دوں گا جو ہمارے بچے ہیں جو مختلف اداروں میں فلم کو پڑھ رہے ہیں وہاں وہ فخر محسوس کرتے ہیں انہیں اداروں میں بتایا جاتا ہے کہ یہ ہمارے پانچ ڈریکٹرز ہیں اس میں جارج کوکر ہے اس میں آلفریڈیز کوک ہے اس میں سی سی وی ڈی میل ہے اس میں ڈیویڈ لین ہے اس میں ویلیم وائلر ہے یہ ڈریکٹرز ہیں جو ہمارے ادارے بھی نہیں بنا سکیں یہ ادارے ادارے ڈریکٹر نہیں بناتے ہیں یہ اللہ تعالیٰ بناتا ہے جو آپ کہہ رہے ہیں یہ گارڈ گیسٹڈ ہوتا ہے لیکن وہ ساتھ فخر بھی محسوس کرتے ہیں کہ یہ لارڈ سفریبیہ کا ڈریکٹر ہے یہ برڈز کا ڈریکٹر ہے یہ ٹین کومینمنٹس کا ڈریکٹر ہے یہ بینہور کا ڈریکٹر ہے آج تک کوئی فلم اتنے اکیڈمی ایوارڈ آج بھی نہیں لے سکیں بینہور جتنے تو مقصد اتنا ہے کہ ہمارے جو بچے ہیں اپنے بڑوں کا احترام بھی کرنا سیکھیں ان کے کام سے چل یہ غلطی ہی ہوگی ہوگی ہم سے کچھ کام میں ہماری غلطی بھی ان کے لئے ایک سبق بن سکتی ہے بلکل بن سکتی ہے ہم مان لے پہے ہیں ان کی بات اتنا تو کم از کم سیکھ سکتے ہیں کہ انہوں نے غلطی کی ہے ہم ایسی غلطی نہ کریں کس سے خوف آتا ہے آپ کو خوف کس سے کس سے آپ سمجھتے ہیں کہ میں ڈڑتا ہوں اس چیز سے کس سے آپ کو خوف آتا ہے زندگی میں آپ پوچھ رہے ہیں یا کام میں زندگی میں خوف جی سچ بولنے سے خوف آتا ہے اس طرح کڑوا ہے کہ بس یہ اس کی بڑی سزا ملتی ہے کہیں آپ سچ بول دیں کسی کو آپ سمجھانے کی کوشش کریں گے یہ ایسا نہیں ہے آپ اس کو اس طریقے سے کر لیں وہ آپ کے لئے عذاب بن جاتا ہے تو لیکن بولنا چاہیے خوف تو آتا ہے لیکن اس سے گریز نہیں کرنا چاہیے اور اور کس چیز سے خوف آنا ہے آہ جی صحیح گربت ہے وہ بھی دور ہو سکتی ہے محنس سے آپ زندگی ہے اس کے ساتھ تو ایک ہے موت کا اکتشتہ ہے زندگی میں یہ سب سے زیادہ پیار کس سے کیا آپ نے میں نے میری والدہ تو مجھے بہت ہی عزیز تھی اس میں تو کوئی شک نہیں آج نہیں ہے اس دنیا میں لیکن میرا باپ مجھے بہت اچھا لگتا تھا لوگ مدر سکھ ہوتے ہیں میں ہوں ماں کے معاملے میں یہ نہیں ہے چونکہ باپ میرے جلدی فوت ہو گئے تھے ان کی محبت سے میں محروم رہا لیکن انہوں نے جتنی بھی مجھ پہ انایات تھی میں نے اس کے سلے میں کچھ بھی نہیں کیا وہ بیچارے فوت ہو گئے اور مجھے کوئی دس پچے دے گئے ویڈو مدر دے گئے تو یہ ایک ذمہ داری تھی میں نے میں کبھی کبھی میں نے اپنے انٹرویوز میں کہا ہے کہ مجھے ایک زندگی اور مل جائے تو میں پھر بھی ان کے احسان کا بدلہ نہیں چکا سکتا تو پھر والدہ میری تھی زندہ تھی مجھے بڑا پیار کرتی تھی بہت محبت کرتی تھی لیکن باپ کی کمی میں نے بڑی محسوس کی اس لئے میں کہہ رہا ہوں کہ مجھے میں باپ سے زیادہ بڑی محبت ہوں بیسے تو مجھے ہے اپنے تمام رشتے جو ہیں میں ان کا بڑا اعترام کرتا ہوں آپ یقین کیجئے میرے بہنیں میرے بچے میرے بھائی اور میرے دوست جتنے بھی ہیں جتنے بھی جو رشتے ہیں میرے ساتھ زندگی میں منسلک ہیں جو میں میں ان کا بڑا اعترام کرتا ہوں مجھے بڑا ان کے جذبات کا اعترام ہوتا ہے مجھے ان کے ہر ان کے اچھے گورے کا بھی مجھے بڑا خیال ہوتا ہے کام کے حوالے سے تو آپ کی بڑی رسپیکٹ کرتے ہیں ہر ٹیکنیکل آدمی نون ٹیکنیکل آدمی ویورز اور جتنے بھی فلم میکر ہیں سب آپ کو آپ کے کام کے حوالے سے بہت عزت دیتے ہیں یہ میری بڑی خوش بقتی ہے لیکن پلاس پوائنٹ یہ ہے کہ آپ کی شخصیت بھی بڑی کمال ہے میں بڑی مہربانی ہے آپ کی یہ میری بڑی خوش بقتی ہے جی اس میں کوئی شک نہیں کہ میں جہاں کہیں بھی گیا ہوں مجھے عزت کی نگاہ سے دیکھا گیا میں بڑا ارڈنیری سا آدمی ہوں بہت سمپل سا ہے بڑا کیئرلیس صاحب اپنے پہننے میں اٹھنے بیٹھنے میں اپنی زندگی میں بہت ہی بہت ہی میری بیہیویر بڑا نورمال ہے اور دیکن یہ میری بڑی خوش بقتی ہے اور کچھ اللہ تعالی کی مجھ پہ بیسے بھی بڑی کرم نوازی رہی گی تو اس وجہ سے مجھے یہ کہتے ہیں سب لوگ کہ یار جی اچھا ہے اچھا کام کرتا ہے پتہ نہیں میں اچھا کرتا ہوں میں میں جب آپ کی زبانی سنتا ہوں کہ میں اچھا کرتا ہوں تو پھر مجھے کچھ تھوڑا سا سکتا ہے سارے لوگ جتنے بھی کام کا شکر گزار ہوں میں اپنی عباب کا شکر گزار ہوں جنہوں نے مجھے اتنی عزت بخشی بڑی بڑی اور آج بھی بخشتے ہیں مجھے اتنی عزت مجھے دیتے ہیں وہ اللہ میں آپ کو سلامت رکھیں بڑی مہربانی بہت شکریہ اللہ ان کو بھی سلامت رکھیں میری جو عباب میں اللہ ان کے اللہ ان کے آپ ڈیزارف کرتے ہیں سر آپ ہمارے بہت آپ سرمایہ ہیں آپ لوگوں کی وجہ سے تو انڈسٹری زندہ بہت شکریہ ہو سکتی اور زندہ ہے بہت شکریہ انشاءاللہ یہ انڈسٹری دیکھیں میں مایوس نہیں ہوں جہاں ہم نے اتنی باتیں کی ہیں یہ چونکہ آپ سم اپ کر رہے ہیں تو وہ تھوڑا سا آگے بڑھتی جاری بات تو مجھے بھی موقع مل گیا ہم اس سے مایوس نہیں ہیں لیکن شاید وہ صبح ہمیں دیکھنی نصیب نہ ہو اللہ خیال کرے گا انشاءاللہ جو صبح تلو ایک صورت جو تلو ہوگا انشاءاللہ انشاءاللہ زندگی ہم اتنی گزر جگہیں نہیں جو ہم سیونٹی ایٹھ ایئرز میں اٹھتر برس کا ہو گیا ہوں ہم زندگی اور باقی کتنی رہ گئی ہے اللہ کرے کہ اللہ کرے کہ میرا تو دل یہ چاہتا ہے کوئی ایسا کام ہو جائے کہ میں صبح سو کے اٹھوں تو مجھے پتا چلے کہ یہ انڈسٹری جو ہے بدل گئی ہے آج ایک نئی شکل ہوگی انڈسٹری کی تو لیکن مجھے اپنی جوت پہ یہ مجھے یہ ہے یقین ہے کہ کچھ وقت تو لگے گا تھوڑا سا انشاءاللہ لیکن ہو جائے گی یہ معاملہ لیکن سار کہتے ہیں کہ دل ہونا چاہتا جوان عمرہ چکی لگا اللہ پاک آپ کو آپ ہمارے لئے ینگ ہیں ابھی بھی نہیں نہیں میں خود بھی ہوں میں نے اپنے آپ کو کبھی کمزور نہیں سمجھا بلکل صحیح اور میں صحیح سے آپ یقین کی جائے میں ابھی بھی میں چودہ پندرہ گھنٹے کام کرتا ہوں اٹھتہ سال کیوں اور اللہ تعالیٰ نے مجھے اپنی موتاجی میں رکھا ہوا اور میں میرا کام اب بیکلی جئے ایڈمنیسٹریٹیو بھی ہے اور کرییٹیو بھی مجھے تیس پینتیس بندوں کو کنٹرول کرنا پڑتا بڑی بات ہے سار تیس پینتیس بندوں کو کنٹرول کرنا پڑتا ہے ان کو کابو رکھنا بڑا بہت ہے بڑا بہت ہے یہ سارا ہمارا ڈی ایس ڈیجیٹل ٹی وی اس کے بارے میں آپ لوگوں کو ریکویسٹ کر دیں کہ اس کو ووچ کریں سبسکرائب کریں لائک کریں مجھے بات ہے میں اپنے جو ڈی ایس ڈیجیٹل ٹی جو ناظرین ہیں میں ان سے تو یہی درخواست کروں کہ ڈی ایس جو ہمارا چینل ہے اسے ضرور دیکھیں یہ بڑے پاکستانی ہیں اور آپ کی آپ کے لئے سب سے بہتر تفریح وہ لے کے آپ کے لئے آئے گے شکریہ شکریہ آپ یہاں تشریف لائے آپ کا بہت بہت شکریہ آج آپ نے جو قیمتی وقت دیا ہے اس کو مشہیں یاد رکھیں گے اور دل سے دعا کرتے ہیں کہ آپ سلامت رہیں صحت کے ساتھ بڑی مہربانی اللہ پاک سے بے پناہ دعا ہے کہ آپ جو سے جتنے بھی ہمارے بڑے انڈسٹری کے لوگ ہیں ان کو ہمیشہ صحت کے ساتھ سلامت کریں آمین سو ناظرین آج بس صرف اتنا ہی پھر کسی نئی پرسنیلیٹی کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے اس وقت کے لئے سائی سیکھی کو اجازت دیجئے گا اسلام علیکم مجھے مجھے